کیوں راجنیتی کی پالتیوں کے دلے تھے اور اس کا ارزل راجہ ہمارے صاحب نے بھوٹ رہے اور اپنی عمر میں دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا کسان راجنیتی دیس میں بڑا کسان اندول رہنے کے بعد کسان راجنیتی نکلنی چاہیے تھی اور وہ کسان راجنیتی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں نکلی جو ہمارے نیتا کسان بنے ہوئے تھے لیکن کسی راجنیتی کے پالتی کے دلے بنے ہوئے تھے ہم نے تیئی نومبر کی ریلی رکھی ہے اور اس کا مقصد ہے کہ جو آگے چناؤں ہیں وہ چناؤں میں جو اگلا مددہ ہو وہ چناؤں کسانی پہ ہو اس کا کندر بندو کسانی ہو کیونکہ آج جو کھیٹی ہے وہ گھاتے کا سوتا تو ہے ہی ہے لیکن جو بچی ہے جو ہمارا روزگار ہے وہ بھی کمپنیوں کے حوالے دھیرے دھیرے کرنے جا رہی ہے اور آج تیس کسان روجانہ کرجے سے دبکے آتمہتیا کرتے ہیں لیکن کسانوں کا کرجہ مقتنی کیا جاتا ایک پنجی پتی دیس میں آتمہتیا نہیں کی کرجے میں کسانوں کے دیس کے ٹوٹل کسانوں کے اگری کلچر سے دو گنا چند پنجی پتیوں کا ماف کر سکتے ہیں لیکن کسانوں کا کرجہ ماب کیوں نہیں کر سکتے ہیں ایم ایس پی سے چار لاکھ کروڑ روپیہ ہر سال میں کم ملتا ہے جی طرح ملنا چاہیے اس سے تو کیوں ہمیں ایم ایس پی نہیں لیا جا رہا ایم ایس پی کا مطلب ہے منافع ملیہ نہیں ہے منافع ملیہ نہیں ہے اگر ہم دیکھیں جو لاغت ہے ایگری کلچر یونیورسٹی جو بتا رہی ہے یا ایگری کلچر بھی بھاگ جو بتا رہا ہے وہ کھرچے سے کم قیمت بتا رہا ہے سرکار کا ریکارڈ ہے کھرچے سے کم قیمت بتا رہا ہے ایم ایس پی اور وہ ایم ایس پی سے بھی چار لاکھ کروڑ کم ملے ماتر تحی فصلوں پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ جندہ رہنے والے کی کسانوں کے لئے آپ نے اتنی لمبے لڑائے ملے ہیں ایم ایس پی کوڑ ایک خاص طرح مان تھی ابھی تک وہ مان پری نہیں ہو پائی کس طریقے سے اس مان کو پورا کے وعدہ ہے کیونکہ اندولن کی آئے لڑتی ہاتھ بھی ہو دیکھئے ایکچولی جو اندولن ہوا اندولن ہوا تھا دوسری بات جو ہے اس کے ساتھ ایم ایس پی کا جو مددہ جوڑا تھا ایم ایس پی کے مددے میں جو پرانا پنجاب ہیں ہریانا اور پنجاب اس کے باہر اندولن جو ہے جیسے پورا اتر پردیس ہے پورا اتر پردیس میں اندولن بہت زیادہ کھڑا نہیں ہو بیہار جیسے پردیس ہے دوسرے پردیس ہے جہاں پی ایم ایس پی نہیں مل رہا ہے وہاں بہت زیادہ اندولن کھڑا نہیں ہو اور جو تین قنوم تھے وہ سرکار نے واپس لے لیے اور پھر ہریانے پنجاب کو جو ہے وہ یہ لگا کہ بھی تمہیں جو ہے دوسرے اسٹیٹوں سے تو زیادہ مل رہا ہے تو پھر وہ جو آپس کی لوگوں نے ترچہ کی تو وہ مدہ مدہ جو ہے وہ کمزور پڑ گیا اور نہ ملا ہے نہ ملے گا ابھی سونی پت کے پچیس سو کسانوں کا پریمیم بوابش کر دیا ہم نے پچھا کیوں کیا جب بمہ دینا پڑا تو بمہ کمپنی نے پریمیم بوابش کر دیا ہم اب ان کے جو ہیڈ ہیں آئی ایس آفیسر ہیں جو ریٹائیڈ مان مان ہے ان کے پاس گئے ان کو پچھا کہ کیوں کیا وہ کہتے ہیں جی آہ ان کے کاغذ بھرنے میں کمی رہ گئی اگر کاغذ بھرنے میں کمی تھی تو کیا کسان کو سوچت کر دیا تھا کہہ رہے نہیں جو سی ایسی سینٹر والے تھے ان کو سوچت کر دیا تھا سی ایسی سینٹر کی کیا ہماری ہے کسان کو سوچت کریں جس کے پیسے کات رہے ہیں کسان کو سوچت نہیں کیا اور اگر بھی ماں نہ دینا پڑتا تو وہ پریمیم بجبت تھا اور اگر پریمیم دینا پڑا تو پھر ہمارے کاغذوں میں کمی گنے کے سیجن کے لیے ہمیں جاپن بھی دینے والے ہیں بہت جلدی اور وہ تو اپنے تھوڑا سی میٹنگ کر کے رائے کر رہے ہیں کہ کیا بھاو اس بار مانگیں کیونکہ پچھلے چھ سات سال میں جو ہے وہ گنے کا بھاو تو پچھلے سات آٹھ سال سے گنے کا کوئی بھاو نہیں ملا اور اس بار جو ہے ہم ابھی جاپنے بھی دینے والے ہیں اور اگر بھاو نہ دیا تو گنے پہ بڑی لبائی بھی کریں بازرے کے مسئلہ آپ نے جگر کیا تھا وہ بھی اس کی بھی گھریز اچھے جن نہیں ہو رہی کسی بھی چیز کا نہیں ہو رہی بازرے کا انہوں نے یہ کہا کہ ایک طریق سے پہلے تو بھاو انتر میں گھرید دیں گے کیوں بھئی ایک طریق کے بعد ہم اس کو امیس پہ گھرید دیں کیوں ان کے دھوری کیا ہے ان کے دھوری یہ ہے یہ کہتے ہیں اگر ہم آپ سے آپ سے چننی گھریدتے ہیں آپ کے گنے کا بھاو دیتے ہیں اس سے چننی ہم گھریدتے ہیں چننی کا بھاو کم ہے اس لیے گنے کا کم ہے نا یہ کہتے ہیں یہاں سے سستی ہمیں براہ دل میں دیکھ جائے گی سرسوں اگر آپ سے کریدتے ہیں تو آپ سے سرسوں کریدتے ہیں تیل نکار تو امیگا پڑھے گا ہم ملسیہوں سے کرید سستنا پڑھے گا ہم آپ سے پڑھیں کہ پراہ میگی آپ سے پا VERY دنست بڑھے گی یہ کہتے ہیں کہ ورڈ نیول پر بارکیو کی چلے گی اور آہ ڈبلیو ٹیو میں ہم شامل ہو گئے ہیں اور ڈبلیو ٹیو کے اندر پہلی سرک یہ ہے کہ کسی ڈیس کی سرکار اپنے دیس کے کسابیوں کو ورڈ مارکیو سے زیادہ ریٹ نہیں دے سکتی اور یہ امریکہ کے دباؤں میں اس میں شامل ہوئے اس پولیسی جی امریکہ کو فائدہ ہوگا بھارت کو نقصان ہوگا اور ہماری جو سرکار ہیں وہ امریکہ کی چمچہ گری کر رہی ہیں آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کسانی جو ہے مدہ منا جائے تھے اس کے لیے ہم نے اس کے لیے ہم نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ کسانوں کی ساری مانگوں کو لے کے مزدوروں کی مانگوں کو لے کے اور جو ہمارے بیرزگار ہیں ان کے لیے ہم نے مانگ رکھی ہے کہ پانچ پانچ لاکھ روپیہ سرکار ہر بیرزگار کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے دے اپنا درستکاری کرنے کے لیے دے کسانوں کا کرجہ ماف کرے کسانوں کو ایم ایس پی دے مزدوروں کو پوری مزدوری ملے ان کو جو ان کو زیادہ ٹائم تک مزدوری ملے یہ سب مدے اس میں رکھ کے ہم نے ایک ریلی کر رہے ہیں تیئیس نومبر اور اس میں جو ہے ہم اتنی بیرز اٹھانا چاہتے ہیں وہ سرکار دیکھ کے وہ یہ کہے کہ یہ کسان جو ہے اب جاگیا ہے اور کسان کی بوٹ لینے کے لیے ان پارٹیوں کے اندر کمپیٹیشن ہو وہ کہیں ہم جادہ دیں کہ وہ کہیں ہم جادہ دیں جس طرح کیسے آپ نے جگر کیا گی لگانا جو سکتا ہم پارٹیاں بنے لئے لیکن کوئی بھی کسانوں کے بارے میں سوچتے ہیں آپ نے پارٹی میں بنائی چنان میں بنا کیا امید کر سکتے کہ دوزار چولیس کے دوسرے دیکھئے دیکھئے کسان جب اپنے بارے میں خود نہیں سوچتا تو راجلتی پالتے کسان کے بارے کیوں سوچے گا اگر آپ اپنے پریبار کے بارے میں نہیں سوچے گا تو آپ کا پڑوسی آپ کے بارے میں کیوں سوچے گا اور جہاں تک رہی آہ بات کے بھی چنان بھی لڑا اور پارٹی بنائی کسی بھی اندولن سے پارٹیاں نکلی ہیں آپ دیس کا اتحاس اٹھا کے دیکھ لیجئے اور وہ کامیہ بھی رہی انہوں نے بدلاو بھی کیا ہے انہوں نے بدلاو بھی کیا ہے کیوں کیونکہ جو اندولنکاری لوگ ہوتے ہیں ان کا من کچھ سال تک صاف رہتا ہے اسی لیے آپ کیتریوانا کو دیکھئے دلی میں صدار کیا آپ یہاں پہ دیکھئے دیوی لاعنی آزا یہاں پہ صدار کیا آپ چودرین چرون سنگ آیا تا صدار کیا تو صدار کیے اندولن کے بعد لیکن یہ پہلا اندولن ہے اتنا بڑا کسان اندولن ہونے کے بعد کسان راجنیتی نکلنے چاہیے تھی اور وہ کسان راجنیتی ان لوگوں کی وجہ سے نہیں نکلی جو ہمارے نیتا کسان بنے ہوئے تھے لیکن کسی راجنیتی کے پالتی کے دلے بنے ہوئے تھے اور اگر آہ دلی سے جاتے وقت یہ فیصلہ لیتے کہ جو پوری ایسکی ایم ہے وہ پنجاب میں چنانو لڑوائے گی وہاں کے کسان کو لڑوائے گی اور پوری ایسکی ایم دیس کا پورا کسان پنجاب میں جا کے گھسے گا ساری پارٹیوں اور سپڑا صاف کریں گے تو سو سیدہ تھی پنجاب میں چیف انشٹر کسان ہوتا اور اگر وہاں کچھ کر کے بھی جاتا تو وہ پورا مورل دنیا میں جاتا آج بھارت کا ہر شٹیٹ پنجاب مورل مانگتا لیکن انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ جو الیکسن لڑے گا اس کو میں اس کیم سے باہر کریں گی کیوں راجنیتی کی پالتی کے دلے دے اور اس کا رزل راجہ ہمارے سامنے بھوٹ رہے ہیں اور اپنی عمر میں دوبارہ یہ موقع نہیں آئے گا کسان راجنیتی دیس میں نہیں آئے گا یہ موقع جو یہ کھو دیا تو کیا کچھ امید ہے دو در سو بیس میں کچھ سماؤ کے دیاریات اگر کچھ بڑتا ہے اس طریقے بھی دیکھئے بہت زیادہ امید نہیں ہے بہت زیادہ امید نہیں ہے بس ایک پریاس ہے ہم اپنا دھرم سمجھ کے یہ کر رہے ہیں کہ جب تک پرماتبہ نے کچھ کشمتہ دی ہے جہاں انہوں نے پیٹا کیا ہے جہاں انہوں نے جھوٹی لگائی ہے وہاں رہے کہ ہم کسانوں کی عواج اٹھاتے رہے ہیں کتنی اٹھے گی اس سے کیا لاب ہوگا ہوگا کہ نہیں بھی ہوگا یہ اس پر مانگ رہے ہیں دیکھئے سندیز ہماری طرف سے یہ ہے کہ اگر آپ اپنی قسمت لکھنا چاہتے ہو تو آپ کو خود لکھنی پڑے گی اگر آپ خود اپنی قسمت نہیں لکھتے تو خدا بھی آپ کی قسمت نہیں لکھے اس لیے سارے کسانی کتھے ہوں گاؤں گاؤں کمیٹی بنائیں اور جو بیس طریقی ریلی ہے اس میں ایک دکھا دیں کہ بینا خرچے کے بینا آہ سادنوں کے یہ لوگ اپنے مرجی سے ولنٹیر بن کے سیوہ دار بن کے دیس کو بچانے کے لیے دیس کے کسانوں دیس کے مزدوروں کو بچانے کے لیے اپنی اگلی نسل کو بچانے کے لیے کتنی سنکھے میں پہنچ گئے اسی کے حساب سے جو اگلے جو خدا ہوگا اس میں کسانی مددہ بنے گی اور اس کے ساتھ ہی آج ہم جو مہم بلوک ہے اس کا یوہ کا جو پردان ہے وہ رویجی کو بنا رہے ہیں اور امید ہے کہ ان سے یہ بہت اچھا کام کریں کہ بہت کرانتی کاری بچہ ہے اور ایسے کرانتی کاریوں کو یہ ہم زیادہ لفٹنے رہے ہیں ہم اس لیے بھی یوہ کو آگے لگا رہے ہیں کہ یوہ لمبے ٹائم تک کام کر رہی ہو سمجھ رکھتا ہے اس لیے ڈیازی رویجی کو پردان بنائے گیا ہے اور اس کو اس کے ساتھ ہی جنہوں نے پردان کروا ہے اور جنہوں نے پرشاکتا ہے موسیقی